مجھ سے بھی بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے بہت سارے جگہوں پر سوال کیا گیا کہ یہ لوگ خواب میں کبھی مدینہ دیکھتے ہیں کبھی کیا دیکھتے ہیں میں کہا بھائی جو جس چیز میں رہے گا وہی دیکھے گا میں مثال دیتا ہوں کوئی کپڑا بیچتا ہے تو رات بار کہنچی چلاتا رہتا ہے تو ایسی کوئی مدینہ کا تصور تصور مدینہ ہمیشہ کیے رہتا ہے مدینہ کی یادوں میں بسا رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو خواب میں مدینہ نظر آئے گا اب مدینی چینل کے بارے میں تو میں بہت پہلے سے یہ سوچتا رہا بلکہ میں اپنی نیجی مجلسوں میں انفرادی طور پر اپنے ان اسلامی مبلغین سے کہتا رہا کہ بھائی میرا اپنا جو نظریہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں حاجت کا تحقق ہو چکا ہے ایک حاجت یہ ہمارے فقی اسطلاح ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے دین ایمان عزت ناموس یہ دشواریوں میں خطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو میرے نظریہ سے میں نے کہا کہ بھائی اب تو بہت ضروری ہو گیا کہ ہمارے لوگ آئیں وانا اچھے خراب کا لوگ امتیاز ختم کر دیں گے کہ اسلام عالمی مذہب ہے پورے عالم میں ہمیں پہنچانا ہے ظاہر سی بات ہے مجھ میں وہ سکت نہیں ابو بکر بھائی میں وہ سکت نہیں کہ پوری دنیا میں ہم جا سکیں اس لئے اسلام کے عالمی مذہب ہونے کا تقاضہ ہے کہ یہ الیکٹرالجک میڈیا یہ نعمتِ الہیہ ہے اس وقت اور اسے استعمال کیا جانا چاہی ہے اگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے کمرے میں ماتم کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے مدنی چینل سے مطالق مجھے بتایا گیا کہ ایڈ تک نہیں آتے اس پر اس لئے کہ ایڈ میں آئیں گے تو لیڈیز آئیں گے یہ آئے گا وہ آئے گا اس لئے ایڈ بھی نہیں لیتے یہ لوگ اور میوزک بھی مجھے حیرت بھی ہے کہ اتنا بڑا یہ چینل کیسے چل رہا ہے ایڈ کے بغیر لیکن یہ میں سمجھتا ہوں پروردگار عالم کا کرم ہے اور فیضانِ اولیاءِ کرام ہے کہ یہ چل رہا ہے اور اس کو باقی رکھنے کے لئے ہم اہلِ سرعت حضرات سے گزارش کریں گے کہ اس کو اسی اسلامی رنگ ڈھنگ پر باقی رکھنے کے لئے آپ حضرات تعاون کریں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل